راست قبر میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تحسیب فاطمہ خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں توہانہ کے دھا سول کے سرپنچ پر درجن بھر لوگوں نے لاتھی ڈنڈو اور روڈ سے جانے وہ حملہ کیا پنچ آیت پر گھر میں کام کر رہے گاہو کے سرپنچ پر پرانے رنجش کے چلتے یہ حملہ کیا گیا علاج کے لیے سرپنچ کو پاس ہی کے اسپتال میں لائے گیا جہاں اس کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے اسے اگروہا میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا گرامیل ستپال نے بتایا ہے کہ پلوٹ پر کب سے کی لڑائی ہے سرپنچ نے جب ایسا کرنے سے روکا تو اس پر لوگ انہیں حملہ کر دیا جب ہمیں سوچنا ملی تو اس کو لے کا سپتال لے کر آئے آٹھ آدمی تھے جی ان کا لوئے میں راڑ تھی سارے گنڈوں نے کٹھے کر گئے میں پنچائدگر میں میرا کام کر رہا تھا آٹھ نو آدمی نے میرے اوپرہ ٹیل اچھانک ٹیل کر دیا لوئے گی راڑ رہے تھے میرے اوپر جان لے وہ حملہ کیا ہے گاؤں میں جمین پر جاج کب جا کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے فریدہ بار گرین فیلڈ کولونی میں بی جی پی پردیش کار سمیتی صدس انیتہ شرما کے نواز ستھان پر پورپردھان منتی اٹل بیہاری واجبائی کو شدانجولی دینے کے لیے ایک کارکرم کا اجن کیا گیا جس میں پنڈیت گنگا رام شری نارayan شرما رویند راوت گیتہ شرما منیشا سنگھ ممتہ راگھاو ریکھا نینی امرجیت رمن رندھاوہ کسوم شرما شیلی بببر امبی کا شرما انیتہ راگھاو سنجیت سبحاش اور انیتہ یادو نے دیوانگت نیتا کو شدانجولی دی ساتھ انیتہ شرما نے کہا کہ مہان راست بھکت اٹل جی اس صدی کے مہانائک تھے اور ایسی بھی بھوتیاں صدیوں میں بلے ہی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں ان کے پدچنہوں پر چلتے ہوئے راست سیوہ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تو بہادرگر نگر پریشت کے وارڈ 18 شہر کی نہیں زلے کا پہلا ڈیجیٹل وارڈ بننے والا ہے بتا دیا کہ دھنویرات ڈاٹ کوم نام کے وارڈ کی ویب سائٹ بن کر تیار ہو گئی ہے وارڈ پاشت یوبراج اچھل لڑکا کہنا ہے کہ بینہ نگر پریشت کی مدد سے اپنے وارڈ کو ڈیجیٹل کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے انہوں نے وارڈ کے لوگوں کی سہتہ سے ہر گھر کی نئی نیم پلیٹ بنوائی اور اس نیم پلیٹ پر ہاؤس نمبر بھی لکھا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کام کے لیے نگر پریشت سے کوئی سہتہ نہیں لی گئی ہے بلکہ لوگوں کے اپسی سہیوگ سے ہی یہ کام کیا گیا ہے یہ ایک انہوں کی پہل جو کی گئی ہے وارڈ کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے اس میں ایک پولونی وائز ہر طریقے سے ایک ویب سیٹ تیار کی جارہی ہے ساتھ کے دھرم ویہار ڈاٹ کوم دی اچ ای آر ای 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 آر ڈاٹ کوم اس پہ جا کر لوگ اپنے سوچھاؤ بھی دے پائیں گے اس میں سب سے پہلے تو دھرم ویہار کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہوں گی کہ دھرم ویہار کتنی دوری پر ہے ٹکی وارڈ سے اس طریقے سے جو ہم دے سکتے ہیں اور اس کا کیسے کوئی نقشہ ہے جو بھی چیزوں پروائیڈ کی جا سکتے ہیں وہ اس میں کی جائے گی اس کے علاوہ باہ کے جو کرن ای ایم سی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل آئے گی اگر کوئی جوڑنا چاہتا ہے ان سے کچھ کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی سمجھ سے آ رہی ہے سو جھاو ہے تو اس کا فون نمبر ان کا فون نمبر آفیس کا ڈیٹیل وہ سب دیا جائے گا اپنے وارڈ میں جنتہ کے سیوگ سے نئی پہل کی ہے گوگل سے نام پلیٹ سے جوڑنے کے لیے ہم نے نمبر گر گر نمبر لگوا گا گا گڑی نمبر لکھوا گا ہم نے وارڈ میں ایک نئی سروات کی ہے جس سے آپ کوئی بھی ریشتے دار یارہ پہر ہے گوگل پہ نام اور مکان نمبر سرچ کر کر ہمارے یا لوگوں کے گھر تک پہنچنے کا کام کرے گا کوئی بھی بجلی کی سیور کی پانی کی کمپلینٹ ہے وہ بھی مکان نمبر کے حساب سے دے دے گا ادھیکاریوں کو ان کو دونڈنے میں کوئی دکت نہیں ہو پرسیسہ کے مہتہ گارڈن میں رہنے والی ایک مہیلہ نے اپنے پوتے کے ساتھ اس کی ماں دوارہ مارپیٹ کرنے کی شکایت درج کرائی ہے مارپیٹ کا ویڈیو بھی مہیلہ نے پولیس کو دیا ہے پلحال پولیس نے اس معاملے میں بچے کی ماں کے خلاف جے جے ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور ماں کو غرفتار کر لیا ہے وائل ویڈیو میں سنائے دے رہا ہے کی بچے نے کمرے میں شوچ کر دیا جس کے بعد اس کی ماں نے اس کی پٹائی کی ہے پولیس نے بچے کو اس کی دادی کو سوپ دیا اور ساتھی جلد کاروائی شروع کر دی ہے یہ 16 8 کو لڑکے کی جو دادی ہے راجبالہ اس کی طرف سے مارے پاس کمپلینٹ پرابد ہوئی اس کمپلینٹ میں ہم نے ایفیادت کر کے جنائے دسلیٹ ایک کے تحت ہم نے ایفیادت کی ہے اور پٹائی کرنے والی ماں کو ہم نے اس موگدما میں نیمان سام گفتا کیا ہے بودھوار شام کو ہمارے پاس پولیس والے ایک بچے کو لے کے آئے تھے اور ہم نے یہ بات پتائی کی اس بچے کی اس کی ماتا کے دوارہ بہت پٹائی کی گئی ہے اور ہم نے وہ معملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے چائل بیل فر کمیٹی کے میمبرز نے اس کو ہمارے جو ستھانی ہوم ہے وہاں پر رکھنے کے آدیش دے دی تھی کیونکہ اس دن چھپٹی تھی شاید اور اگلے دن پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس بچے کو اور اس کی مدر کو لے کے ہمارے کاریالے میں آئے بلکلینٹ سمیتی کے کاریالے میں آئے جب ہم نے ساری بات دیکھی اور سمبندیت اس سے جو سمبندیت ویڈیو تھی جو کہ پولیس بھی بھاگ کے پاس پہنچی تھی جب ہم نے وہ دیکھی تو دیکھ کے ہم سن گھے گئے کہ ایک ماں کے دورہ بچے کو کیا اس پرکار بھی پیٹا جا سکتا ہے یا اس پرکار سے بھی اس کو ٹورچر کیا جا سکتا ہے تو دیو نگری حریدوار میں آئے جیت ہوئے نورت انجیا سٹرانگ مین پاور لیفٹن پرتیوگتہ میں بھرتپور کے گووین سنگھ نے 53 کلو بھاروگ میں 180 کلو گرام بھار اٹھا سوڑ پدک جیتا وہیں سنگھ نے 53 کلو بھاروگ میں 70 کلو سے 14 ریپیٹیشن 120 کلو گرام میں سے 20 ریپیٹیشن اور 120 کلو گرام یوک کہری پرتیوگتہ کے آدھار پر سٹرونگ مین کا خطاف حاصل کیا دوسری 57 کلو بھاروگ میں پریہ سنگھ نے 90 کلو ڈیڈ لیفٹ اٹھا کر رجد پدک پراب کیا پریہ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہ ان کے کوچ گرمیت سنگھ منیش بھان سنگھ مہلا کوچ کماری آسیا الوی خان کے ساتھ سینر خلاڑی اور انتراست سورپدک ویجیتا گووین سنگھ کے ساتھ سمیت میڈیا پرباری کو دیتی ہے تو وہیں کوچ گرمیت نے اس کا شیخ خلاڑی گووین اور پریہ کے لگن اور محنت کو دیا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں دیکھتے رہیے راست خبر نمسکال